بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو مجودہ دور میں جہاں انسان بہت سی معاشی معاشرتی الجنوں اور مشکلوں کا شکار ہے وہیں اسے بہت سے ذہنی امراض نے بھی آن پکڑا ہے پاکستان میں جدید سائنٹیفک نفسیات کے علم اور ماہرین کی کمی کی وجہ سے فرد کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ ذہنی مسائل کا شکار ہو چکا ہے کیونکہ ہمارے معاشرے میں زیادہ تر ذہنی امراض کا تعلق بوت پریت اور جنوں سے جوڑ دیا جاتا ہے علاج کے ماہرین نفسیات اور سائیکائٹرسٹ حضرات سے رابطہ کرنے کی بجائے جلی پیروں اور عاملوں کو باری رکوم تھما کر علاج کی کوشش کی جاتی ہے جب مرض بہت بڑھ جاتا ہے تو پرفیشنل معالجین سے رابطہ کر کے فوری آرام کے لیے زد کی جاتی ہے اس بگڑتی ہوئی صورتحال میں بہت ضروری ہے کہ فرد کو علم ہو کہ ذہنی صحت کیا ہے اپنی ذہنی صحت کا خیار کیسے رکھا جاتا ہے کن امور معاملات اور مشکلات کی صورت میں فوری طور پر ماہرین سے رابطہ کیا جائے تاکہ مرض پر ابتدا ہی میں قابو پانا ممکن ہو سکے ذہنی صحت سے مراد یہ ہے کہ فرد جذباتی نفسیاتی سماجی اور فکری طور پر بہت اچھا اور بہتر محسوس کرتا ہے اور ہر سطح پر اپنے کام اندیشوں پریشانیوں احساس کم تری ذہنی فکروں اور الجنوں کے بغیر آسن انداز میں کرنے پر قادر ہے جس سے نہ صرف اسے روحانی خوشی ملتی ہے بلکہ معاشرے کے دیگر لوگ بھی اس سے مطمئن اور خوش ہیں ورلڈ ہیلت آرگنائزیشن کے مطابق ذہنی صحت دراصل ہماری اس طوانائی سے برپور ذہنی حالت اور قفیت کا نام ہے کہ جس میں فرد نہ صرف اپنی صلاحیت قابلیت اور لیاقت کو سمجھتا ہے ان کا برپور استعمال کرتے ہوئے اچھے طریقے سے کاموں کو سرانجام دے سکتا ہے اپنے اردگرد کے لوگوں کی زندگی کو مصبت انداز میں متاثر کر سکتا ہے اور اس کی پیداواری صلاحیت بھی زیادہ ہوتی ہے جس کی بدولت وہ مطمئن اور مسرور زندگی گزارتا ہے عام طور پر ماہرین نفسیات کے خیال میں ذہنی اور نفسیاتی مسائل دو طرح کے ہوتے ہیں عمومی اور سادہ نویت کے مسائل کو نیرو ٹیک کہا جاتا ہے ان کی نویت زیادہ تر شدید نہیں ہوتی اور فرد کا علاج کچھ زیادہ لمبے عرصے تک نہیں کرنا پڑتا کیونکہ فرد اسی حقیقی دنیا میں اپنے آپ کو موجود پاتا ہے اور یوں مناسب دوائیوں کانسلنگ سے جلد شہر زاب ہو جاتا ہے ڈپریشن، اینزیتی، نیند کے مسائل، سٹریس اور ٹینشن اس قسم کے ذہنی امراض کی مسائلیں ہیں ان امراض کا علاج کانسلنگ سے ماہرین نفسیات کر سکتا ہے مگر ان کی شدت زیادہ ہونے پر سائیکائٹریس سے دوائیاں بھی تجویز کروانا پڑتی ہیں شدید اور مشکل نویت کے ذہنی امراض کو سائیکو ٹیک امراض کہا جاتا ہے ان کی نویت عمومی طور پر بہت شدید ہوتی ہے جس کی وجہ سے مریض کا رابطہ بیرونی دنیا سے کٹ جاتا ہے وہ اپنی خیالی دنیا بنا لیتا ہے جس میں رہتا ہے اور اکثر وہ بہت سے کردار بھی بنا لیتا ہے اور ان فرضی کرداروں سے باتیں کرتا ہے جو اسے زندگی کے مختلف امور کے مطلق رہنمائی کرتے ہیں یوں فرد اپنی ہی ایک دنیا بسا لیتا ہے اور حقیقی دنیا سے اس کا کوئی واسطہ نہیں رہتا شدید امراض، شیزوفینیا، سائیکوس، شدید ڈپریشن، بائی پولر ڈیس، آڈرڈ بغیرہ شامل ہیں ایسے مریضوں کے لیے نہ صرف سائیکائٹریس کی دویات کی ضرورت ہوتی ہے بلکہ کلینیکل مہر نفسیات کی ضرورت پڑتی ہے اور ان کا علاج لمبے عرصے تک چلتا ہے لہٰذا ضروری ہے کہ فرد کسی بھی مرض کی صورت میں فوری طور پر اپنی ذہنی صحت کا نہ صرف خیار رکھے بلکہ مناسب علاج کے لیے ماہرین سے مکمل صحت حاصل کرنے تک رابطے میں رہے اور رہنمائی حاصل کرتا رہے یہ بات سائنسی طور پر مسلمہ ہے کہ ایسا نہیں ہوتا کہ فرد کی ذہنی صحت یکا یک یا اچانک بگڑ جائے خراب ذہنی صحت کے خطرے کی نشاندہی کرنے والے کچھ اشارے ہیں اگر آپ کو ان میں سے اکثر اپنے یا کسی دوسرے فیملی ممبر کی ذات میں واضح محسوس تو فوری طور پر مستند نفسیات دان یا سائیکائٹریس سے رابطہ کریں فرد اپنے آپ کو دوسروں سے کم تر محسوس کرتا ہے اور اکثر الگ تھلگ کر لیتا ہے یعنی وہ تنہائی پسند ہو جاتا ہے اس کا سونا یعنی نید بری طرح سے متاثر ہوتی ہے یعنی یا تو وہ بہت زیادہ سونے لگتا ہے یا پھر اس کی نید بلکل ختم ہو جاتی ہے اس میں انرجی یعنی توانائی یا تو بہت کم ہو جاتی ہے یا سرے سے مجود ہی نہیں ہوتی اسے بغیر کسی طبی وجہ کے دردیں اور تکلیب محسوس ہونے لگتی ہے وہ خیال کرتا ہے کہ وہ نقارہ فرد ہے اور اس میں امید مرنے لگتی ہے وہ نشاہ و ندویات جیسے سگرٹ پان نسوار کا زیادہ استعمال کرنے لگتا ہے اور بعض افراد تو شراب چرس اور ہیرون جیسے محلق نشوں میں گرفتار ہو جاتے ہیں فرد بہت زیادہ چچڑا اور جگڑالو ہو جاتا ہے یعنی وہ بات پہ بات مرنے پر تل جاتا ہے یعنی ساتھا لفظوں میں اس کی قوت برداشت کم ہو جاتی ہے اور وہ ہر وقت گسے سے بڑا رہتا ہے یہاں تاکہ اپنے قریبی دوستوں عزیزوں میں لڑائی جگڑا بھی اس کا ممول بن جاتا ہے اس کے مزاج بگڑنے یعنی موڑ خراب ہونے میں کچھ وقت نہیں لگتا اس لئے وہ بعض اوقات اپنے یا دوسروں پر حملہ کرنے سے بھی گریز نہیں کرتا اس کے ذہن میں فضول اور لا یعنی خیالات کا بسیرہ ہو جاتا ہے اور وہ چاہ کر بھی مصبت اور اچھے خیالات نہیں سوچ پاتا اس لئے اس کے ذہن پر ہر وقت منفی خیالات چھائے رہتے ہیں اگر ذہنی امراض کی نویت شدید ہو تو فرد کو ایسی آوازیں سنائی دینے لگتی ہیں جن کا کوئی وجود نہیں ہوتا وہ ایک ہی کام کو بار بار کرنے لگتا ہے اور اس کی سوئی ایک ہی سوچ پر اٹک جاتی ہے پھر آستہ آستہ وہ اپنے روزمرہ کے کام کرنے کے قابل بھی نہیں رہتا عام طور پر ان علامات کی چھے سے آٹھ ہفتے تک صورتحار بری سے افتر ہونے لگتی ہے یہی وہ وقت ہے کہ جب ان مسائل کے فوری اور پیشہ وارانہ حل کی طرف توجہ کرنی چاہیے ذہنی صحت خراب کرنے والے بڑے کام یہ ہیں جن میں آج کل اکثر افراد مبتلا ہیں وقت پر رات کو اپنی نیند پوری نہ کرنا بے مقصد زندگی ضرورت سے زیادہ میٹھا اور چکنائی سوستی اور ہارڈہ حرامی انٹرنیٹ پر فوہش اور گریز ویڈیو دیکھنا سکرینوں خاص طور پر موبائل کا ضرورت سے زیادہ استعمال نامناسب خوراق جیسے جینک فوڈ اور محنت طلب جسمانی زندگی چھوڑ کر عیش پر ستانہ زندگی گزارنا شامل ہے دنیا بار کی جدید سینس بھی ابھی تک اس بات کا پتہ نہیں لگا سکی کہ ان ذہنی امراض کی وجہ کیا ہے لیکن عمومی رائے یہ ہے کہ اس میں بہت سے عوامل اہم کردار ادا کرتے ہیں جن میں گھر سکول کالج اور معاشرے کا محول زندگی میں رولما ہونے والے حادثات اور واقعات میڈیا فرد کی وراستی تاریخ سٹریس یا کسی بھی کشم کے نشاہ اور فرد کے دوست احباب کا کردار بھی اہم ہوتا ہے اس لئے ہر فرد کے معاملات اور بماری کو انفرادی طور پر پرخوا جاتا ہے اور اس کے مطابق ہی دوائی تجویز کی جاتی ہے اس لئے ان علامات کے ظاہر ہوتے ہی ان کے مناسب علاج کی طرف توجہ کرنی چاہیے جدید سچ کی بنیاد پر ماہرین نفسیات نے یہ تجویز کیا ہے کہ اگر فرد ان ذہنی بماریوں کے تدراک اور بچاؤ کے لئے درجہ زیاد اقدامات اٹھاتا رہے گا تو نہ صرف ان ذہنی بماریوں سے بچا رہے گا بلکہ برپور اور شاندہ زندگی گزارنے کے بھی قابل ہوگا نمبر ایک ہے مقصد بڑی زندگی گزاریں دنیا میں وہی لوگ کامجاب و کامران ہوتے ہیں جن کی زندگی میں کچھ بڑے مقاصد ہوتے ہیں یہ بڑے مقاصد ہی ہیں کہ جن کے اصول میں فرد دل و جان سے اپنی تمام توانائی لگا دیتا ہے اور اس بڑی تحریک کی وجہ سے فرد کو دنیا میں اپنے گزرتے وقت کا احساس ہی نہیں ہوتا اس سے فرد کی زندگی میں لگن اور جوش اس قدر زیادہ ہوتا ہے کہ اس کی تمام تار توانائی مصبت کاموں میں گزرتی ہے اور اس کی ذہنی صحت بھی بہتر رہتی ہے یہ اعلیٰ مقاصد ہی ہیں کہ جن کی بدولت فرد کی زندگی میں کچھ کرنے کا جذبہ پروان چڑھتا ہے اور وہ بڑی منزلوں کا مسافر بن جاتا ہے اس لئے اپنی برپور ذہنی صحت کے لئے اپنی زندگی کو اعلیٰ مقاصد سے تحریک اور ولولہ دیں اپنے زندگی کے مقاصد کو لکھیں اور پھر ان کے حصول کے لئے تانماندان کی بازی لگا دیں نمبر دو ہے سانس لینے کی ترتیب کو بہتر بنائیں دنیا بار میں ایک جدید سائنسی تحقیق کے مطابق لوگوں کو سانس لینے کی بنیادی تقنیق کا ہی علم نہیں ہوتا امریکہ کے مقبول ترین سائنسی جریدے سائیکالوجی ٹوڈے کے مطابق نوے فیصد سے زیادہ لوگ ایک منٹ میں چھے سے زیادہ سانس لیتے ہیں جس کی وجہ سے جسم میں برپور آگسیزن نہیں جا پاتی اور فرد مختلف جسمانی اور ذہنی بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے آپ بھی اسی وقت ایک منٹ میں اپنے اوسس سانس گنیں گے تو یہ نو سے بارہ ہوں گے ان کی رفتار کو دیما کریں تاکہ جسم میں آگسیزن زیادہ مقدار میں داخل ہو کر آپ کی توانہ ہی بڑھائے دوسری اہم بات یہ ہے کہ دنیا میں زیادہ تر نفسیاتی طور پر بیمار لوگ سینے سے سانس لیتے ہیں جو کھوکھلا اور توانہ اسے خالی ہوتا ہے جب بھی سانس لیں تو شعوری طور پر کوشش کریں کہ آپ پیٹ سے سانس لیں اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھیں جو آپ کو ہلتا جلتا محسوس ہو گاہے بگاہے اپنے سانس لینے کو پیٹ سے جکینی بنائیں جو آپ کی عمر اور ذہنی جسمانی صحت میں اضافے کی زمانت ہے نمبر تین ہے اپنے آپ کو ورجش کا عادی بنائیں روزانہ چالیس منٹ تک ورجش کو آج کل ماہرین نفسیات لازمی قرار دیتے ہیں کیونکہ اس کی وجہ سے ہمارے جسم میں ہمیں خوشی دینے والے کیمیکل یعنی ڈوبا مین کا اخراج ہوتا ہے روزانہ واگ کریں سائیکل جلائیں تراکی کریں جم میں ورجش کریں کچھ بھی ہو اپنے جسم کو مشکت کا عادی بنائیں کیونکہ ذہنی امراض کی صورت میں جسم کے کیمیکل اور ہارمونز کا نظام بگڑتا ہے جس کی وجہ سے فرد اپنے آپ کو مضمل اور افسودہ پاتا ہے روزانہ کی وردست فرد کے پورے جسمانی اور ذہنی نظام میں توانائی کا درجہ بہار رکھتی ہے جس سے ذہنی اور جسمانی امراض فرد کے قریب بھی نہیں آسکتے عربی کی ایک کہاوت ہے کہ اکل سلیم صرف جسم سلیم میں ہی ہوتی ہے یعنی اچھی سوچ کے لیے اچھا جسم ہونا لازم ہے نمبر چار ہے اپنی نیند بہتر بنائیں وقت پر سونا اور اپنی توانائیوں کو بحال کرنا برپور زندگی کے لیے بنیادی شرط ہے صرف سو جانا ہی کافی نہیں ہوتا بلکہ کوالٹی کی نیند کو لازمی بنائیں اللہ کریم نے ہمارے دماغ میں ایک کیمیکل بنایا ہے جو ہمیں ہر رات کے اندھیرے میں سلانے آتا ہے اس کا نام میلہ ٹون ہے اس کے خرائے سے برپور اور شاندار نیند آتی ہے مگر اگر مسنوئی لائٹیں جل رہی ہوت اور موبائل کی سگرین آپ کی آنکھوں کے سامنے ہو تو یہ کیمیکل خارج نہیں ہوتا اس لیے آپ کو نیند نہیں آتی برپور نیند کے لیے صرف دو کام کریں پہلا اپنی نیند کا وقت مقرر کر رہیں اور دوسرا اس وقت تمام لائٹیں اور بتیاں بجا دیں اور کام سے کام چھے سے آٹھ گھنٹے تک نیند کو یقینی بنائیں تاکہ جب آپ سو کر اٹھیں تو آپ کا جسم توانائی سے برپور ہو نمبر پانچ ہے متوازن گزا کا استعمال کریں اپنی گزا کو متوازن بنائیں اور اس میں ہر طرح کی گزا کو شامل کریں یعنی اس میں پروٹین، لمحیات، کاربوہائیڈریز وغیرہ یعنی ہر گروپ میں سے مناسب اور متوازن خراک ضرور لیں تاکہ آپ جسمانی طور پر مضبوط اور فار رہیں خاص طور پر اپنے دلو دماغ کی صحت کے لیے بادام، اکھروٹ اور کاجو کی ایک مٹھی یا آٹھ سے دس دانیں لازمی طور پر اپنی گزا میں ضرور شامل کریں اگر آپ کی عمر چالیس سال سے زائد ہے تو ڈاکٹر کے مشورے سے اپنی خراک میں منلز اور وٹامنز کا استعمال ضرور کریں کیونکہ پاکستان میں عام طور پر ہماری خراک میں مکمل وٹامنز شامل نہیں ہوتے اور آخر پر بہت ہی ضروری بات اپنی خراک کو دوائی کی طرح بہت سوئی سمجھ کر لیں ورنہ دوسری صورت میں دوائیوں کو خراک کی طرح لینے کے لیے تیار ہو جائیں اللہ کریم ہمیں ہر طرح کی ذہنی اور جسمانی بماریوں سے بچا کر رکھے آمین مجھے اجازت دیں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ